وہ آدم خور کی جان بچانا چاہتی تھی رتناولی کا آدم خور دوپہر میں وہ برامدے میں آیا تو میری نگاہ ایک کار پر پڑی اور میرا مزاج مزید بگر گیا میں ذرا کم امیز آدمی ہوں مجھے نئے لوگوں سے ملنے اور بات کرنے سے الجنسی ہوتی ہے میرے لئے یہاں دلاور کا ساتھ ہی کافی تھا میں نہیں جانتا تھا کہ اس کار میں کون آیا ہے وہ فورسٹ آفیسر بھی ہو سکتا تھا یا چائے کے کسی باغ کا مالک بھی یا کوئی اور بھی مجھے اس خیال سے ہی وحشت ہونے لگی کہ اب مجھے اس کے ساتھ کھانا پینا اور باتیں کرنا پڑیں گی اور میں مسلسل اکتاہت کا شکار ہوتا رہوں گا میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور دلاور سے نوارد کے بارے میں پوچھا یعنی آنے والے مہمان کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا مارٹن صاحب آئے ہیں وہ بیمار ہیں میں سمجھ گیا کہ وہ مارٹن کرافورڈ ہوگا وہ چائے کے باغات کے مالک بھائیوں میں سے ایک تھا کبھی کبھی وہ محول بدلنے کے لیے کاروباری مصروفیات سے دور اس آرام گھر میں قیام کیا کرتا تھا میری اسے واجبی سیا لیکس لیک تھی ایک سال پہلے لندن کے اینڈا میں اس کی ہندوستانی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور کرسمس کے دنوں میں اس نے کلکتے میں اپنا اپریشن کروایا تھا صاحب مارٹن صاحب کے ساتھ ان کی بیٹی بھی آئی ہے دلاور نے بتایا اچھا ان سے میں بعد میں ملوں گا پہلے میں نہانا چاہتا ہوں جب میں تلاب پر پہنچا تو ایک لڑکی پہلے سے وہاں تیراکی میں مصروف تھی آئی روپیٹ جب میں تلاب پر پہنچا تو ایک لڑکی پہلے سے وہاں پیراکی میں مصروف تھی وہ پیٹ کے بل تیرتے ہوئے اس طرف آئی جہاں میں کھرا تھا لگتا تھا کہ وہ ایک اچھی تیراک ہے اچھے پانی میں آ کر وہ کھڑی ہو گئی اور اپنے گیلے بال جھٹکتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگی میں نے اس تفہامیہ نظروں سے اس سے دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنا تعرف کر آیا میرا اندازہ درست تھا وہ مارٹن کی بیٹی سوزن تھی مارٹن نے ایک ہندوستانی عورت سے شادی کی تھی اس کی بیٹی میں مشرقی اور مغربی دونوں طرح کا حسن جھلک رہا تھا جب میں تلاب میں اترا تو وہ باہر آ گئی میں تلاب کے دوسرے کنارے تک گیا اور پھر لوٹ آیا وہ غور سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی پورے ہندوستان میں مجھے یہ جگہ بہت پسند ہے اس کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ یہاں تو وہ کافی عرصے سے ہندوستان میں رہ رہی ہے یا پہلے بھی اس مقام پر آتی رہی ہے میں نے سنا تھا کہ اس کے باپ نے سے یورپ کے کسی تعلیمی ادارے میں بھیج دیا تھا اگر میں اسے امریکہ اور یورپ کے کسی اور مقام پر دیکھتا تو شاید اس میں اتنی کشش محسوس نہ کرتا لیکن ہندوستان کے اس حصہ میں اس وقت وہ مجھے غیر معمولی حسین لگ رہی تھی شاید وہ میری نگاہوں کا مفہومت سمجھ گئی اور میری توجہ ہٹانے کے لئے بولی کیا آپ ہی وہ شکاری ہیں جسے آدم خور شیر مارنے کے لئے بلایا گیا ہے جی ہاں میں ہی آدم خور شیر کے شکار کے لئے بلایا گیا ہوں اور اسی تکو دو میں لگا ہوا ہوں آج صبح میں نے گولی کی آواز سنی تھی کیا وہ گولی آپ نے چلائی تھی اس نے پوچھا یہ سوال کرتے وقت اس کے شہر پر خوف و دہشت کی ایک عجیب سی پر چھائی لہرہ آگئی خوبصورت لڑکیاں تو میں نے اور بھی بہت دیکھ رکھی تھی لیکن حسن میں دہشت کی یہ امیزش میں نے پہلی بار دیکھی میں نے جواب دیا ہاں میں نے ہوائی فائر کیے تھے پھر اس کے اس تفسار پر مجھے رات کا قصہ دہرانا پڑا کیا آپ نے کبھی شیر کے علاوہ بھی کسی جانور کر شکار کیا ہے اس نے پوچھا ہاں میں نے سب سے زیادہ ہیرن شکار کیے ہیں اب کی اس کی نیلی آنکھوں میں دھوکی لہر بھی اوبر آئی ہیرن تو بڑے مصوم اور خوبصورت ہوتے ہیں آپ انہیں کیوں مارتے ہیں اس لیے کہ ان کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے میں نے اسے جواب دیا حالانکہ ہیرن پر گوری چھلانے کے بعد خود مجھے بھی کچھ افسوس ہوتا تھا لہٰذا میں نے موضوع بدل دینا مناسب جانا اور بولا مجھے یہ جان کر دکھ ہوا کہ آپ کے ابو بہت بیمار ہیں ہاں ان کی طبیعت بہت حراب ہے میں نے سوچا شاید یہاں آنے سے وہ بہل جائیں اور ان کی سہر ٹھیک ہو جائے جب میں چھوٹی تھی تو ہم لوگ اکثر یہاں آیا کرتے تھے یہ کہتے ہوئے وہ پتھر پر اپنی انگلی سے کوئی نادیدہ تصویر بنانے لگی اس کی حرکات میں ٹھیڑاؤ اور لہجے میں نرمی تھی میں اسے دیکھتا اور اس کی باتیں سنتا رہا وہ پھر بولی میرا خیال ہے کہ امی کی موت کے بعد بھی ابو کے دل میں ان کی محبت زندہ ہے وہ امی کو فراموش نہیں کر سکے وہ امی کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے ان کے یہاں آنے کی وجہ بھی صرف امی ہی ہیں ان دونوں کی پہلی ملاقات اسی آرام گھر میں ہوئی تھی وقت کے ساتھ دل کے گھو بھی بھر جاتے ہیں میسوزن آپ اداس نہ ہو میں نے اسے تسلی دی میرا خیال تھا کہ ماں کی یاد آنے پر وہ اس سلسلہ گفتگو کو مزید طویل کر دے گی لیکن اس نے باتوں کا رخ دوبارہ شیروں کی طرف مور دیا اور آخر میں کہنے لگی ویسے یہ تو بتائیں کہ آپ شیر کس جذبے کی تسکین کے لیے مارتے ہیں میں آدم خورد شیروں کا شکار کرتا ہوں ورنہ انسان ان کا لکمہ بنتے رہیں گے میں نے جواب دیا انسانوں میں تشدد پسندی اور ایزہ رسانی کے جذبے بھی ہوتے ہیں کہیں آپ ان جذبوں کی تسکین کے لیے تو جانوروں کا شکار نہیں کرتے اگر ان جذبوں کی تسکین مقصود ہوتی تو جنگل میں دوسرے جانوروں کی کوئی کمی نہیں آدم خورد شیر کا شکار تو جان جوکھی میں ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے میں نے کہا پھر بھی کسی کو جان سے مارنا کوئی پسندیدہ فیل نہیں کم از کم میں اسے برداشت نہیں کر سکتی یہ کہہ کر اس نے طلاب میں گوتا لگایا تیڑتے ہوئے دوسرے کنارے تک گئی پلٹی اور کمر تک پانی میں کھڑے ہوتے ہوئے بولی میں معذرت خواہ ہوں مجھے آپ سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی دراصل میں ذہنی طور پر کچھ پریشان سی ہوں پھر اس نے ایک کہکہ لگایا جیسے اپنی ذہنی پریشانیوں کو کہکے میں اڑا دینا چہتی ہو اس لمحے وہ بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی لیکن دہشت کی پرچھائی اب بھی اس کے چہرے پر رکساں تھی کم از کم مجھے تو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا حسن مجھے دہشت گزیدہ کیوں لگ رہا ہے جب میں کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکا تو میں نے بھی طلاب میں گھوتا لگا دیا جب ہم طلاب سے باہر آئے تو سورج اپنی الویدائی کرنے بکھی رہا تھا ہمارے سرو پر سے بغلوں کی ایک ڈار گزر گئی میری طلاح اس نے بھی بسیرے کی طرف پرواز کرتے بغلوں کو پیار سے دیکھا پھر بے سختہ ہنس پری میں اس کی خوبصورت ہنسی کے بھور میں پھنسہ ہوا تھا کہ دلاور اور کچھ دوسرے لوگوں کی آوازوں نے مجھے چھنکا دیا مجھے ان لوگوں کی باتوں سے پتہ چل گیا کہ وہ کون ہے اور کیوں ہائے ہیں میں نے سوزن سے کہا آدم خور شیر نے ایک بچے کو ہلاک کر دیا ہے کب کہاں اس نے پوچھا یہاں سے تین میل مغرب کی طرف ایک گاؤں ہے وہاں سے وہ ایک بچے کو موہ میں دپوچ کر لے گیا لیکن آپ نے تو اس سے کل رات پاس والے جنگل میں دیکھا تھا وہ بھولپن سے بولی پھر وہ اتنی دور کیسے پہنچ گیا آپ یہ باتیں نہیں سمجھتی اچھا میں چلتا ہوں مجھے فوراں موقع وارداد پر پہنچنا ہے جب میں اپنی جیپ میں وہاں پہنچا تو شیر کا نوالا بننے والے بچے کے ماں باپ افسودہ حالت میں گاؤں کے باہر ایک کھلے میدان میں بیٹھے تھے میں لڑکے کے جسم سے ٹپکنے والے خون کے دھبوں اور بندوں سے سراغ لگاتا ہوا بلاخر ان جھاڑیوں تک پہنچ گیا جہاں اس کی آدھ گھائی لاش پڑی تھی حضب معمول شیر کا اپنے شکار کی باقیات چٹ کرنے کے لیے دوبارہ آنا تھا میں نے شام کے بھرتے ہوئے اندرے میں جلدی سے ایک قریبی درخت کا انتخاب کیا اور اس پر چڑ گیا ساری رات ایک دو شاخ پر چکرنے ہو کر جاگنا اور شیر کا انتظار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میرا یہ سب انتظار بیکار گیا کیونکہ شیر نہیں آیا صبح جب سرشت لو ہوا تو دہاتی ڈھول بجاتے اور شور مچاتے وہاں پہنچ گئے تاکہ لڑکے کی باقیات کو چتہ کی نظر کر سکے انہوں نے وہی سوکھی لکنیاں جمع کی اور ارتھی جلا دی میں ارام گھر لوٹ آیا تاکہ چند گھنٹے سو سکوں گزشتہ دو راتوں کی جگرتوں نے مجھے نڈھال کر دیا تھا میں تین روز تک راتوں کو جاگتا اور دن کو سوتا رہا اس دوران نہ آدم خور کے کسی کو ہلاک کرنے کی اطلاع ملی نہ سوزن سے میری ملاقات ہو سکی لیکن یہ عجیب سی بات تھی کہ میں جو جو اب تک لڑکیوں سے دور باگتا رہا تھا ہر لمحے سوزن سے ملنے اسے دیکھنے اور اس کی باتیں سننے کا عرض مند رہنے لگا یہ لڑکی نہ جانے کیسے میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی تھی شاید یہ اس کے حسن مغموم کا سہر تھا جس نے میرے دل میں اپنے پنجے گھار دیئے تھے لیکن مجھے اس عمر پر تجسس تھا کہ آخری سے کس بات کا غم تھا کچھ دیر بعد مجھے برامدے میں کرسی کھسکانے کی آواز آئی اس آواز سے پہلے میں ٹک ٹک کی چاپ بھی سن چکا تھا جو سوائے سوزن کے اور کسی قدموں کی نہیں ہو سکتی تھی میں نے سوچا کہ گزشتہ تین دنوں میں اس نے مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی تو مجھے بھی کمرے سے باہر نہیں جانا چاہیے لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں کافی کا کپ لیے باہر آ گیا اس وقت اس نے ڈھیلی ڈھالی خاکی پینٹ اور پلازو پہن رکھا تھا آئی رپیٹ اس وقت اس نے ڈھیلی ڈھالی خاکی پینٹ اور بلاوز پہن رکھا تھا لیکن اس کا جسم اتنا خوبصورت تھا کہ وہ ٹارٹ کا لبادہ بھی اور لیتی تو بھی اس کی جسمانی حسن کا حسار کرنا مشکل تھا چاندنی میں اس کے سیدھے اور بریش کیے ہوئے بال چمک رہے تھے رات کتنی سوہانی اور خوبصورت ہے اس نے مجھے اپنے پاس کھڑا دیکھ کر کہا یہاں کی ساری راتیں سوہانی ہوتی ہیں جب چاند چڑتا ہے تو ان کے روپ کی رت نکھر جاتی ہے میں نے جواب دیا آپ شیکاری سے شاعر کیسے بن گئے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا شیکاری کا دل خوف سے خالی ہوتا ہے پیار سے نہیں اور پیار آدمی کو شاعر بنا دیتا ہے میں نے نہ جانے کیسے یہ کہہ دیا اس رات ہم بہت سی بہکی بہکی باتیں کرتے رہے وہ ہنستی رہی میں سے دیکھتا رہا وہ بولتی رہی میں سنتا رہا لیکن اس کے دل میں کیا تھا کون تھا کوئی تھا بھی یا نہیں مجھے کچھ معلوم نہ ہو سکا وہ خوبصورت سی لڑکی پریس رار سے خشتے میں خدشوں میں لپٹی ہوئی تھی اس دوران آدم خور کی وارداتیں بھی جاری رہیں کبھی کبھی مجھے اس کے تاقب میں تین چار دن تک جنگلوں میں ہی رہنا پڑتا اور اس دوران اگر میرا دل کسی کی یاد میں ترپتا تھا تو وہ سوزن ہی تھی اب تک اس کے بیمار باپ سے میری ایک آت ملاقات ہی ہوئی تھی وہ بنیادی طور پر کم گو آدمی تھا مگر بیوی کی موت کے بعد سے تو جیسے اسے چھپ ہی لگ گئی تھی میرے خیال میں اس کی افسردگی کی وجہ صرف اور صرف جوان بیٹی تھی میں نے یہ بھی سنا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی سوزن کی شادی اپنے بیٹے سے کروانا چاہتا تھا مگر اس کا مقصد صرف اور صرف ساری جائدات کا حصول تھا بارہا ان تمام منفی و مصبت خیالات کے درمیان میرے ذہن میں بار بار سوزن کی حسین صورت گھوم جاتی اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ شاید مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے یوں تو میں پہلی نظر کی محبت کا قائل نہ تھا مگر یہاں وہی صورتحال مجھے درپیش تھی دوسری طرف آدم خور بھی مسلسل میرے اساب پر سوار تھا وہ نہ جانے کس کچار میں چھپ گیا تھا دن گزر رہے تھے میری تلاش بڑھتی جا رہی تھی مگر اس سے آمنہ سامنا ہی نہیں ہو رہا تھا کئی دنوں سے تو اس نے کوئی انسانی شکار بھی نہ کیا تھا شاید اسے جنگل میں کوئی آسانی سے شکار مل رہا تھا اس لیے کئی دنوں سے اس نے کسی انسان کو اپنا لکمہ نہیں بنایا تھا